موسیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتِ ہتیبین سیما سیدتِ نساءِ العالمین ولا سیما امامِ زمانِنا حاضر وَاللَّعْنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ وَأَعْدَائِهِمْ اجمعین برادران و خوارانِ ایمانی ساداتِ کرام مؤمنین و مؤمنات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج المہدی ٹی وی یو ایس اے سے یومِ تولدِ خاتونِ محشر خاتونِ جنت خاتونِ قیامت رحمتِ رحمتِ لِلعالمین سیدتِ نساءِ العالمین سیدتِ نساءِ الجنہ بنتِ حبیبِ الٰہِ العالمین زوجہِ باصفہِ علی مرتضی مشکل کشاشرِ خدا مادرِ گرامیِ حسنینِ شریفین زینبِ امِ کلثومِ محسن وَسَائِرِ سَعْدَاتِ الْكِرَامِ الٰہِ يَوْمِ الْقِيامَةِ آپ کی خدماتِ عالیہ میں حاضری ہو رہی ہے چند منٹ کے لیے ہم نے چاہا تبرکن وَتَّيَمُّنًا چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ جشنِ ولادتِ بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی بابت آپ کی خدماتِ عالیہ میں پیش کریں اولاً تو میں خانوادہِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدماتِ عالیہ میں بالاخص حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ و بی بی خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اور امامِ زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آج کے دن کی تبریک و تحنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ساتھی ساتھ آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں مراجع کرام علماء اعلام آیاتِ ازام و کرام سعادات و مؤمنین و مؤمنات کی خدماتِ عالیہ میں اس عظیم عید کی تبریک و تحنیت مبارک بار پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ کریم بی بی پاک جس صدقے میں میرے اور آپ کے حالات کو بہتر کرے ہم سب کی عمریں دراز ہوں ہم سب کے رزق و مال و اہل و آیال میں برکت ہوں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت المہدی ٹی وی کے جو ویورز ہیں بین اندگان ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی دے صحت و سلامتی عطا فرمائے یہ بہت بڑی عید کا دن ہے آج اگرچہ ہم انشاءاللہ امام بارگاہ میں جشن پڑھیں گے اور کل پڑھ بھی چکے ہیں کل ایلن ٹاؤن میں ہم نے چار زبانوں میں جشن پڑھا اور انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے انگلیش اردو میں اور سیٹرڈے کو فارسی میں انشاءاللہ سڈے کو پھر انگلیش اردو میں سلسلہ گفتگو جاری رہے گا آج بہت طویل زہمت نہیں دی نہیں صرف حاضری مقصود تھی اپنے گناہوں کی بخشش مقصود تھی بیوی پاک کی خدمت میں حاضری اور ان کے خانوادے کی خدمت میں حاضری مقصود تھی کہ بڑی عید ہے ہم محروم نہ ہوں اس بڑی عید والے دن بیوی پاک سے اور ان کے خاندان سے عیدی لینے کے لیے حاضر ہو جائیں تفاصیل انشاءاللہ امام بارگاہوں کے جو جشن ہوں گے ان میں بیان ہوں گی اور پہلے بھی ہم کافی حد تک بیان کر چکے ہیں سانیاً میں یہ ارز کروں گا کہ یہ جو عید سعید ہے یوم تولد بیوی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ یہ اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ بیوی سے پہلے جنت کی خوشبو کا تعارف دنیا میں نہیں تھا کیونکہ بیوی کا وجود جنت سے آیا لہذا بیوی کے وجود مقدس کی وجہ سے انہائے عالم میں خوشبو بہشت پھیلی تب ہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ استشمام بہشت قرب فاطمہ سے فرماتے تھے سالے سن میں یہ ارز کروں گا کہ وجود زیجود زیمسعود سیدت و نساء العالمین ارحام اور اسلام میں نہیں آ بلکہ ڈیریک جنت سے شبہ معراج میں بشارت ملی چالیس دن کے روزے رکھے حضور نے اور ارشاد باری تعالی ہوا کہ چالیس دن افطار اکیلے کرنا ہے کسی کو شریک نہیں کرنا جنت سے کھانے لائے گئے جبریلو میکائل آئے میکائل نے ہاتھ دھلوائے اور دونوں نے ملکے دسترخان لگایا تو فاہ الجنت اور دیگر جو جنت کے کھانے سے کھانے تھے ان کی وجہ سے وجود بابرکت سیدت و نساء العالمین اور نور پاک بی بی پاک جنت سے سلب پیغمبر میں اور سلب پیغمبر سے رحم خدیجت و کبرہ میں منعقد ہوا منتقل ہوا رابعان میں یہ ارز کروں گا کہ یہ تاریخ کی پہلی صاحبزادی ہیں جنہوں نے اپنی ماں سے شکم مادر میں گفتگو فرمائی رابعان میں یہ ارز کروں گا کہ جیسے بی بی دنیا میں تشریف لائیں تو آپ نے کلمہ پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک آلہ و اشہدو انہ ابی محمد الرسول اللہ و اشہدو انہ بعلی علیم ولی اللہ اور پھر آخر میں یہ بھی فرمایا و ابنائی خجج اللہ یہ منفرد کلمہ شہادت ہے جو شہزادی نے ولادت کے پہلے روز پڑھا خامسن بی بی اور ان کی مادر اگرامی کی خدمت کے لیے بی بی سارا بی بی کلسوم خاہر موسیٰ بی بی مریم مادر عیسیٰ اور آسیہ بنت مذاہم زن فرعون مربی قلیم اللہ تشریف لائیں یہ بی بیاں سمراء طوال کبھی کسی زچہ و بچہ کی خدمت کے لیے نہیں آئیں یہ اعزاز و امتیاز و خاصہ بھی مادر حسنین شریفین کے نصیب میں آیا سادسا میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ نور سیدہ انہائی عالم میں پھیل گیا حتیٰ کہ آسمانوں میں نور پھیل گیا سابعا میں یہ عرض کروں گا کہ شہزادی کا وجود ابن وائل ابو جہل ابو لہب ابو سفیان وغیرہ کے عطبہ وغیرہ کے تعانوں کا جواب تھا میں آپ کی خدمات آریہ میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ شہزادی کا وجود مستاق کفر اور شہزادی کا گھر مستاق دہرہ سابعا میں یہ عرض کروں گا کہ شہزادی مستاق آیت تطہیر مکمل مستاق کوسر قدر داہر مستاق وآت ذل قربا حق مستاق قل لا اسالکم علیہ اجرا اللہ مودت فی القرب اور مستاق آیت مباحلہ اور مستاق آیات وراست سامناً میں یہ عرض کروں گا کہ شہزادی کا وجود امین نسل پیغمبر شہزادی امینہ نسل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تاثیر میں یہ عرض کروں گا کہ مولا علی کائنات کے مشکل کشاہ ہے اور مولا علی کی مشکل کشاہ کا نام فاطمہ آشراً میں یہ عرض کروں گا کہ اس بی بی کا اقتدار دنیا میں بھی ہے اور اس بی بی کا اقتدار آخرت میں بھی ہوگا قیامت کے دن بی بی ناقہ پہ سوار ہو کے آئیں گی اور اپنے بیٹے کے عزداروں کو بخشوائیں گی حتی کہ بروز قیامت کوئی ایسا شقی کافر یا منافق بج جائے گا برنا محبان فاطمہ و محبان نے خانواد فاطمہ کو بی بی بروز جزا بخش ہوا دیں یہ دوسرا پورشن تھا آج کی کشتگوں کا تیسرا پورشن یہ ہے کہ شہزادی کے جو رشتے ہے اتنے معصومین کے ساتھ کسی بی بی کے رشتے نہیں گزرے کہ والد گرامی خاتم علمبیاء اول مرسلین ہیں شوہر نامدار امام المتقین ہیں فرزندان ارجمندان سیدہ شباب احل الجنہ ہیں اور خود سیدہ تو نسائل عالمین ہیں شہزادی رشتوں میں بھی واحد رشتہ ہے کہ جو رسالت سے بھی ڈیریکٹ ہے اور امامت سے بھی ڈیریکٹ ہے چوتھا پورشن آج کی تقریق یہ ہے تصویح فاطمہ کو مس نہ کریں امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری دادی کی تصویح پڑھنے کا سوا ایک ہزار رکعت مستحب نماز سے افضل ہے دعا دعا الحریق کو مسن کریں جو برکت روزگار کے لیے حفاظت خانہ خانوادہ کے لیے حفاظت حیات کے لیے ایک سیر اعظم ہے میں نے اپنی کتاب تو فیدر ویش ہوئے اس دعا الحریق کو پہلی بار اردو میں لکھا ہے شہزادی کی صیرت میں چلتے ہوئے ان چار کاموں کو بھی مثل کریں جو حضور نے بی بی کو بتائے تھے ہمارے لیے کہ ہر روز سونے سے پہلے تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر کی قراءت ایک مرتبہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد و علی سائر الانبیاء والمسلیم اور ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من قل ذم و یہ چار کام اگر آپ کر لیں اللہ ختم قرآن کا ثواب لکھ دیتا ہے حج عمرہ مقبولہ کا ثواب لکھ دیتا ہے سارے انبیاء ہم جیسے لوگوں کی سفارش اور شفاعت فرمائیں گے بروز قیامت اور ہر مومن و مومنہ دنیا اور آخرت میں ہم پہ راضی اور خوشحال ہوگے ایک درود فاطمیہ بھی ہے اللہ مصلح على فاطمت و ابیہ وبعلہ وبنیہ والسر المستودع فیہ بے عدد معاہ طبعی علمک یہ بھی حل مشکلات کے لیے تکلیفوں کے دفعیہ کے لیے شیعاتین من الجنت والناس کے دفعیہ کے لیے شرح حاصرین کے لیے تسخیر خلائق کے لیے محبوبیت کے لیے وساط رزق و ادائے قرض کے لیے مقدمات سے خلاصی کے لیے نسل کی حفاظت کے لیے خان کی زندگی میں اصلاح وغیرہ کے لیے بہت زبردست عمل واقع ہوا ہم جب قم میں تھے تو قم میں بیس دن مجالس ہوتی تھے یعنی دو اشر فاطمیہ کے ہوتے تھے اور ایک اشرہ امام حسین علیہ السلام کا ہوتا تھا دو اشرے فاطمیہ کے منائے جاتے تھے آج آج کا اس مقدس جشن کا مختصر جشن کا آخری پورشن پانچمہ پورشن یہ ہے کہ زیارت سیدہ آج کے دن مس نہ کریں بلکہ ہمیشہ ہی پڑھ سکتے ہیں اور اس زیارت کے ذریعے توصل کریں بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ سے یہ تقریبا پانچ پورشن مکمل ہوئے اب ایک میسیج دینا ہے اور وہ یہ ہے کہ آج انہائے عالم میں جشن منائے جا رہے ہیں کل رات کو بھی منائے گے یہ ہفتہ پورا منائے جاتے رہیں گے تسترخان امام حسن مشتبہ بھی منایا جاتا باہے بچھایا جاتا ہے باہیس جمادت فانیہ کو بیس کو تولد حضرت فاطمہ تو ظاہرہ ہے مگر میں ایک بات افسوس سے ارز کروں گا ہمارے بھائی بہن جتنا زور جشن کے منانے میں نیازوں کے پکانے میں لگاتے ہیں وہ کم ہیں بلکل اس کو لگائیں ضرور لگائیں اس سے بھی زیادہ لگائیں افسوس اس بات پہ نہیں ہے اس بات پہ تو خوشی ہے نیاز امام صادق بھی جتنی زیادہ پکائے کم ہیں دسترخانِ امامِ حسنِ مجتویٰ علیہ السلام بھی جتنا بچھائیں وہ کم ہیں کیونکہ یہ جود و سخاہ کا مرکز ہیں بناروزِ کلورا و باقی الخلق کے مستاق کائنات ان کی ملکیت ہے یہ تصرف رکھتے ہیں کائنات پر ان کی جو خوشیاں ہیں کیونکہ کم ہیں بہت زیادہ منانی چاہئے افسوس اس بات کا ہے کہ صرف اسی پر محدود نہ ہو جائے کہ جشن منا لیا تبرک منا لیا کھانا پینہ ہو گیا جھنڈیا لگ گئیں کم کمے لگ گئے قصائد پڑے گئے تقاہیر ہو گئیں نیازیں پک گئیں بلکہ بی بی پاک کی اولاد کو خمس بھی پہنچائیں ایسے سادات ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں خاص طور پر پاکستان میں ایسے سادات کے یتیم بچے ہیں جن کی تعلیم کے لیے کوئی فیز کا احتمام نہیں ہے ایسی بیوگان سادات ہیں جو نان شبینہ سے محتاج ہیں ایسے مریض سادات ہیں جو کرا رہے ہیں مگر سرجریز کے لیے پیسے نہیں ہیں دوائی کے پیسے نہیں ہیں سردیوں کے لیے سیدانیوں کے لیے کپڑوں کے پیسے نہیں ہیں تھوڑا بہت یہ بھی خیار رکھیں خمس ادا کریں سام سادات اولاد سیدہ کو بھیجیں پہلی صدیہ جنی میں سیدہ کو فتق سے محروم کیا گیا اس صدیہ جنی میں اولاد سیدہ کو خمس سے محروم نہیں کرنا چاہیے یہ غلط فہمی بھی ہے کل یہ ایک صاحب میں پوچھا کہ سادات کے اوپر تو خمس واجہ نہیں جو سادات امیر ہیں ان پر خمس واجب ہے زکاہت بھی ہوتی ہے ان پر خمس بھی ہوتا ہے وہ خمس دیں گے ملکل دیں گے سہم سادات اپنے رشتہ داروں کو دے دیں سہم امام مراجع کرام یا ان کے وہ کراہ کو دین کے امور کے لیے دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے اس جشن کے صدقے میں آج کے دن کے صدقے میں اپنی حفظ و امان میں رکھ کے اور عیدی کے طور پر اللہ تعالیٰ آج ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سیٹیفکیٹ عطا فرمائے پی بی پاک کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو ہمارے منظورین کو شفاء کلی ملے ہم سب کے رزق و مال و اہل و ایال میں برکت ہو امام الاسر کے ظہور میں تعجیل ہو اور آج جو قیامت دھائی گئی ہے کرمان میں ایک سو تیس افراد سے زیادہ شیعان علی شہید ہو گئے ہیں تین سو سے زیادہ زخمی ہے اللہ تعالیٰ دہشتگردوں کو نیست و نابود کرے جو غزہ کے اندر بھی مظالم ہو رہے ہیں معصوموں پر اللہ ان کو بھی ختم کرے پارچنال میں بھی جو دہشتگرد مظالم کر رہے ہیں ان مظالم کا بھی خاتمہ ہو اور جو پاکستان کے اندر چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پاہمال کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان کو بھی ہوش کے ناخون لینے کی توفیق اللہ عطا فرمائے بیوی پاک کے صدقے میں ہم سب کو حج و زیارات نصیب ہوں امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو ہم سب کو اللہ امام کے سپاہیوں میں قرار دے المہدی ٹی وی کے ساتھ مومنین مومنات کو اللہ تعامل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے بہت بہت مبارک ہو اصد اللہ ایامکم سعیدہ کلو آمن وانتم بخیر عیدو کم مبارک